ہلو ایوریون اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سبھی کا میں امید کرتے ہیں آپ سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ سبھی کا میرے چینل پر بہت بہت سواگت ہے میں چٹنی کی ایک ایسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے آپ کم سمیں رہتے ہو بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور آپ اسے لمحے سمیں تک اسٹور کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی سمپل اور آسان ریسیپی ہے تو فرنس آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اس چٹکتی چٹنی کو بنانے کے لیے ہم لے لیں گے انگور یہ ہم نے انگور لے لیا ہے اور ہم کھٹے والے انگور لیں گے آپ چاہے گول یا لمبے کو اسے بھی انگور لے سکتے ہیں اب انہیں ہم دھونے کے لیے توڑ لیں گے تو فرنس آپ اسے پہلے ہی دھو کر نہ رکھیں تو اسے ہم جب اپنی ریسیپی کو بنائیں گے تب ہی دھویں گے انہیں ہم تین سے چاروں اچھے سے دھو لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ساف ہو جائے انہیں کوئی گندگی نہ رہے ہیں تو یہاں ہم رگڑ رگڑ کر دھو لیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کیسے ہم اپنے انگوروں کو اچھے سے ساف کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے پانی کو دو بار چینج کر لیا ہے اب اسے ہم ایک بار اور دھویں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پانی بلکل ساف ہے تو فرنس اب ان کو ہم ایک چلی میں نکال کر کچھ دیر کے لیے رکھ لیں گے تاکہ ان کا پانی اچھے سے نکل جائے تو اب یہاں پر ہم ایک گرینڈر جار لیں گے اور اس میں ہم اپنے انگوروں کو ڈال لیں گے تو ہم اپنے انگوروں کو اچھے سے گرینڈ کریں گے بار ایک طریقے سے فرنس اب یہاں پر ہم اپنے انگور کو گرینڈ کرنا شروع کریں گے تو یہ ہمارے انگوروں کو گرینڈ ہونے میں دو سے تین منٹ لگ جائیں گے اور ہم آن آف کر کر ہم انگور کو گرینڈ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ہمارا انگور کا جوک بن کر تیار ہے ہم ایک برتن لیں گے اور برتن پر ایک موٹے چھید والے چھلنے رکھ لیں گے اس میں ہم اپنے انگور کو جوس کو ڈال دیں گے اسے ہم ایک چمچ ہی مجد سے ہم اس طرح سے ہلا لیں گے کیونکہ انگور کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انگور کا جوس اب یہاں ہمارا جوس اچھے سے چھن گیا ہے اور چھلکہ الگ ہو گیا ہے اسے کریں گے ہم اب الگ اور ہمارا جوس بن کر تیار ہے اب ہم اپنے جوس میں ایک چمچ کون فلار ایڈ کریں گے اسے ہماری چٹنی میں تھکنیس آئے گی اور کھانے میں بھی اچھی لگے گی اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جوس بن کر تیار ہے اب یہاں پر ہم گھڑ لیں گے ہم اپنی چٹنی کو گھڑ سے بنا کر تیار کریں گے چینی نہیں لیں گے تو ہمیں تھوڑا سا گھڑ لے لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک پرائی پین رکھ لیا ہے اس میں ہم اپنے گھڑ کو ایڈ کریں گے اور ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس گھڑ کو ہم میلٹ کر لیں گے زیادہ بوائل نہیں کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے گھڑ کو میلٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم گیس کا فلیم کو آف کر دیں گے تو ہمیں ایک کڑھائی لیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی لے لیا ہے گیس کا فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے اگر آپ ایساں پر اوائل ایڈ کریں گے آپ چاہے تو کوئی بھی اوائل لے سکتے ہیں ہم نے اس لئے ریفائنڈ اوائل لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھے گرم کر دیا ہے تو ہمارا اوائل گرم ہو گیا ہے اگر ہم ہنگ ایڈ کریں گے ہنگ 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 بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے آپ ضرور ایڈ کریں ہم نے گھڑ ملٹ کر کر رکھ رکھا تھا اسے ہم چھانتے ہوئے کڑھائی میں ایڈ کریں گے یہ ہمیں ایک گوائل آنے تک پکا لیں گے ہمیں گوائل آگیا ہے ہمیں نمو چکم پکا لیں گے ہمیں گوائل آنے تک پکا لیں گے یہاں پر ہمارے چٹنی تھوڑی تک ہونے شروع ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اسے 2-3 منٹ اور پکا لیں گے اور اچھے سے بوائل آنے دیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل آنے شروع ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم پاورڈر مشاہر ڈالنا شروع کریں گے ایک چمچے لارمچ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ امچور پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ ہم نے چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم آدھا چمچ کالا نمک ایڈ کر دیں گے ایک چمچ ہم بھونہ چیرہ کا پاورڈر ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم نمک ایڈ کر دیں گے اور یہ آدھا چمچ ہم سوٹ کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہ ہم سوپ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اب یہاں پر ہم سبھی مسالہ کو اچھے سے ملا دیں گے گیس کے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اس کو ہم چار سے پانچ منٹ اچھے سے پکا لیں گے اب یہاں پر ہماری چٹنی ٹھیک ہونے شروع ہو گئی ہے تو فرنس آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اب یہاں پر ہم ایک پینچ پوڈ کلر ڈال دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چٹنی کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہماری چٹنی بن کر تیار ہے ہم یہاں پر گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور کچھ دے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہاں پر ہم ایک پین لیں گے اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے اور اب یہاں پر ہم کھر بوجے کے بیج ایڈ کر دیں گے تو ان کو ہم تھوڑی دن کے لیے روست کر لیں گے اور ہم اپنی چٹنی میں اس کا تڑکہ دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے روست ہو گیا ہے اب ان کو ہم اپنے چٹنی میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہم نے چٹنی میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہتے ہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس ریسیپی کو آپ جرور ٹرائک کریں بہت ہی سمپل اور آسان ریسیپی ہے آپ اسے بہت ہی کم سمیں میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل املی کی چٹنی کی طرح ہی ہے آپ اس چٹنی کو بنا کر لمبے سمیں کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں تو فرنس آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو